ہلو کائناتیز، جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے اور اتنے عرصے میں وہ بہت امیزنگ قسم کی تصویریں جو ہیں وہ ہم تک بھیج چکی ہے لیکن پھر درمیان میں کچھ خبر آنا شروع ہوئی اور بہت سارے ویڈیوز بھی آنا شروع ہوئے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے بگ بینگ کو ڈس پروف کر دیا ہے یہ تو بہت بڑی ساری خبر ہے کیا یہ بات صحیح ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید انسان جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ چاہتا ہے یہ ذرا ایک بورنگ سی چیز ہو جائے اگر چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہ ہو رہی ہوں اور یہ بات سائنس کی بھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے تبدیلی کا حصہ ہوں وہ تبدیلی کو دیکھ سکیں اگر آپ سوچیں وہ جو کپرنکس یا گیلیلیو کی بات تھی کہ زمین جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی یا پوری کائنات کے بیچ میں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی یہ ایک طرح سے سائنسی انقلاب تھا اسی طرح سے یہ ایک بڑی خبر تھی یہ بیسویں صدی 20 سنچری کے شروع میں کہ یہ جو کہکشائیں ہیں وہ خالی ہماری گیلکسی یا ہماری ملکی وے کا حصہ نہیں بلکہ وہ خود ایک بڑی ساری کہکشائیں ہیں لیکن وہ اتنی چھوٹی اس لیے نظر آتی ہیں کہ وہ بہت دور ہیں اور پھر ایڈوین ہبل یہ نائنٹین، لیٹ نائنٹین، ٹوینٹیز کی بات ہے جب اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ جو کہکشائیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ہم سے دور جا رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے وہ ایک اکسپینشن کی بات ہے تو یہ بہت بڑی قسم کی خبریں تھیں یا بہت بڑی قسم کے انقلاب تھے ہماری سائنسی سوچ کے سلسلے میں اب نائنٹین نائنٹیز میں یہ جو پہلے ایگزو پلانٹس، وہ سیارے جو کسی اور ستارے کے گرد گھومتے ہیں ان کی دریافت بھی بہت بڑی خبر تھی لیکن ایک لحاظ سے ایگزو پلانٹس کا جو آئیڈیا تھا وہ پھر بھی موجود تھا اب سائنس جو ہے وہ نورملی وہ ذرا تھوڑی ہلکی سپیڈ سے چلتی ہے چینجز جو ہیں اس میں ان کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ سے ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں مثال کے طور پر یہ جو ایگزو پہلے یا جس کو دارک انرجی بھی اس سے ریلیٹڈ ٹرم جس کو کہتے ہیں وہ لیٹ نائنٹین نائنٹیز کی بات ہے جس میں سے یہ حیرت انگیز چیز تھی کہ کائنات ہماری نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی جو سپیڈ ہے ایکسپینشن کی وہ ایگزو پہلے ہو رہی ہے یہ جو ایگزو پہلے ہے اس کو پھر بعد میں اس کی وجہ ہے وہ دارک انرجی کہی اور ابھی میں یہ نہیں پتا کہ وہ دارک انرجی کیا ہے لیکن اس کی جو کانفرمیشن تھی وہ یہ نہیں تھا کہ اچانک سے خبر آئی اور سب نے کہا اوہ ہماری کائنات جو ہے وہ تو ایکسلریٹ ہو رہی ہے بلکہ کئی سالوں تک اس کو ویریفائی کرتے رہے لوگ اس کے اوپر شک و شبات کرتے رہے اور پھر لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ بہت سارے ریزلٹس ہیں جو اس چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور پھر ابھی کچھ سال پہلے اس کے بارے میں ڈارک انرجی کے سلسلے میں نوبل پرائز ملا تو سائنس ایک لحاظ سے تھوڑی کنزروٹیو پراسس ہوتی ہے کیونکہ جب بڑی چینج کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا اور ٹیسٹ کریں یہ اگر ریولوشنی بات ہے اس کو ہمیں اور ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اب لیکن یہ جو ہمارے آج کل کے انٹرنیٹ کی صورتحال ہے اور یوٹیوب کی یار اب میں بھی ویسے تو آپ سے یوٹیوب کے ذریعے ہی بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو میڈیم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سنسنی خیز بات جو ہے وہ سب سے پہلے کریں جتنی زیادہ سنسنی خیز بات ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا کس لحاظ سے اگر آپ کا جو تھم نیل ہے اس میں آئے بہت ہی سنسنی خیز چیز کے کائنات جو ہے وہ نہیں پھیل رہی مثال کے طور پر تو اچانک سے لوگ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ تو جتنی زیادہ آپ کی پرووکٹیو تھم نیل ہوگی اتنی زیادہ لوگ آپ کو کلک کریں گے جس کو کہتے ہیں کلک پیٹ اور جتنے زیادہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ یوٹیوب جو ہے وہ اس کو اور لوگوں کو دکھائے گا تو ایک لحاظ سے جو یوٹیوب کا الگریتم ہے جس سے وہ سرچ کرواتا ہے وہ ریوارڈ کرتا ہے یا وہ آپ کو زیادہ آپ کو ویڈیوز دکھائے گا جتنی زیادہ آپ سنسنی خیز بات کریں گے تو اس وجہ سے کچھ بہت ساری جو خبریں ہوتی ہیں وہ خاص طور سے سائنس کے سلسلے میں وہ اتنی انقلابی نہیں ہوتی جتنی آپ کو ان کے تھامنیل سے پتا چلے گا تو یہ جو خبر ہے کہ بگ بینگ نہیں ہوئی یہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے بتایا ہے نئے امیجز کے ذریعے یہ بھی کچھ اسی کی کہانی ہے تو یہ جیمز ویب اور بگ بینگ کے نا ہونے کی کہانی یہ کہاں سے آئی تھی دراصل جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ جو ہے یہ بڑی کول قسم کی ٹیلسکوپ ہے یہ نئی ٹیلسکوپ ہے کسی بھی نئے انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ کو نئی قسم کی چیزوں کا پتا چلنا شروع ہوتا ہے طبعا اس کو کمپیر کرتے ہیں پرانے امیجز سے لیکن سارا کام ہی جو وجہ ہی اس قسم کی ٹیلسکوپ کی ایکسائٹمنٹ کی یہ تھی کہ یہ ہمیں بلکل کٹنگ ایج قسم کی سائنس بتائے گی اب اس کے جو شروع کے امیجز ہیں اس کے سلسلے میں آپ یہ گپ شپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے جو ایک امیجز تھا جو ایک گیلکسی کلسٹر کا تھا سمیکس کے نام سے وہ زپردست تھا کیونکہ وہ آپ کو بتاتا تھا کچھ کہکشائیں اس میں ایسی تھیں جو ہمارے کائنات کے شروع ہونے کے صرف کچھ سو ملین سال کے بعد وہ بنی تھیں اور ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی تھی تو یہ زپردست چیز تھی کہ جیمز ویب نے اتنے آسانی سے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اب اس میں ایک انٹریسٹنگ پزل تھا اسٹرانومرز کے لیے کہ پہلے خیال یہ تھا کہ جو کہکشائیں ہیں سب سے پہلے ہماری کائنات میں پہلے خیال تھا کہ شاید ان کو تین سو چار سو ملین سے زیادہ سال لگیں گے بننے میں لیکن پہلے کچھ ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے اور اب جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے اس کو اور پوش کر دیا ہے اور خیال یہ ہے کہ جو شروع کی کہکشائیں ہیں اس سے دو سو ملین سال کے بعد بھی وہ کافی حد تک ہمیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک انٹریسٹنگ چیلنج ہے اسٹرانومرز کے لیے کہ کیا پروسس تھا کس طرح سے وہ بنی زیادہ تیزی کے ساتھ؟ تو وہ تو ایک پزل کی بات ہو گئی لیکن ایک منٹ اس میں یہ بات کہاں سے آئی کہ بگ بینگ ہوئی ہی نہیں تھی؟ آہ اس کا تعلق دراصل ایک آرٹیکل سے ہے جو ایک پاپیلر سائنس رائٹر ہیں انہوں نے لکھا اور اس کا ٹائٹل تھا بگ بینگ ڈیڈنٹ ہیپن اور اس کے انٹرڈکشن میں ہی شروع میں ہی ہائیلائیٹڈ جو پیراغ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ ہائیپاثیس جو یہ کہتا ہے کہ یونیورس نے ایکسپینڈنگ سے پہلے بھی انہوں نے 14 بلین سال سے پہلے بھی انہوں نے بہتا ہے جو نیو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ایمیجز اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو پیرا گراف ہے ایک لحاظ سے یہ مختلف جو نیوز آوٹلٹ ہیں انہوں نے بھی اور بہت سارے جو ویڈیوز بناتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کو پکڑا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے ریفیوٹ کر دیا ہے بگ بینگ کو تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت کھلیرلی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے یہ شروع کے جو ایمیجز ہیں انہوں نے پوری بگ بینگ تھیوری کو جو ہے وہ ریفیوٹ کر دیا ہے اور لیکن میں ایک برادر ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کا بہت بڑا سارا سٹیٹمنٹ سنیں سائنس کے سلسلے میں تو فوراں سے آپ کو ایک سکیپٹکل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے ذرا آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا یہ خالی سنسنی خیز اس لیے بنائی گئی ہے کہ ذرا لوگ زیادہ اس کو کھلک کریں گے اب ڈگ بینگ موڈل جو ہے وہ ایک وائیڈلی اکسپٹیڈ موڈل ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ ایویڈنس اس کی سپورٹ میں موجود ہے مثال کے طور پر جو ہماری کائنات کی ایکسپینشن ہے وہ بگ بینگ اس کو ایکسپین کرتی ہے کہ ہماری کائنات شروع میں وہ ڈینس تھی اور گرم تھی اسی طرح سے یہ جو پراپٹیز ہیں اس کی وہ یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے شروع میں کس قسم کے ایلیمنٹس اور کتنی مقدار میں وہ بنے ہوں تو یہ جو ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتیم کی ابنڈنس ہے وہ بگ بینگ کا جو موڈل ہے وہ وہ اچھی طرح سے پردکٹ کرتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات جو سب سے زبردست چیز تھی وہ اس کی ایک پردکشن تھی کہ ہماری پوری کائنات میں ایک بیک گراؤنڈ ریڈییشن ہوگی یا اس کا ٹیمپریچر ہوگا جو کچھ ڈگری کلون ہوگا یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے اور 1965 وغیرہ میں یہ دریافت ہوئی تو یہ بہت ہی سٹننگ کانفرمیشن تھی بگ بینگ موڈل کی اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بگ بینگ موڈل کو وہ کنفرم کرتی ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہوگئے نہیں مختلف قسم کے انٹرسٹنگ جگہوں پر لوگ جو ہیں اسٹرانومرز جو ہیں وہ اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب کیا یہ بگ بینگ موڈل جو ہے وہ بلکل غلط بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کے چانسز کم ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو اس کے آلٹرنیٹیو موڈل ہیں بگ بینگ موڈل کے وہ یہ تمام چیزوں کو وہ اکسپلین نہیں کر پاتے لیکن اگر کوئی بھی موڈل ہوگا اس کو کاسمک مائکرویب بیگراؤنڈ کو بھی اکسپلین کرنا ہے یہ جو شروع کی بندنس ہے اس کو بھی اکسپلین کرنا ہے ایکسپینشن کو بھی اکسپلین کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو ابھی بھی کوئی ایسا موڈل آلٹرنیٹیو موجود نہیں جو بگ بینگ موڈل سے بہتر کام کر سکے لیکن بگ بینگ موڈل کے چیلنجز ہوتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو شروع کی کہکشائیں ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں بنی یہ ایک اکسپلین چیلنج ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہلاتی ہے جو کہ کاسمولوجکل کرائیس ہے اس وقت سٹینڈرڈ موڈل کی اس میں بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے ریزلٹ جو ہیں وہ میچ اپ نہیں ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جب آپ کسی اسٹرانومر سے بات کریں تو ان جنرل وہ یہی کہیں گے کہ اوورال جو فریمورک ہے بگ بینگ کا وہ صحیح ہے اور اب اس کی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ مختلف ڈس اگریمنٹس بھی ہیں وہ کام ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی آلٹرنیٹیو اس سے بہتر موجود نہیں اگر آپ کو یہ بگ بینگ کے ایوڈنس کے سلسلے میں گپ شپ دیکھنی ہو تو یہ ایک گپ شپ موجود ہے اس سلسلے میں تو کیا سائنسدان ایک دوسرے سے ڈس اگری نہیں کر سکتے؟ نہیں بلکل نہیں بلکہ یہ جو ڈس اگریمنٹس ہیں وہ سائنس کی ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے پھر مختلف چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے جو آئیڈیاز صحیح نہیں آبزرویشن کے حساب سے یا مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور جو صحیح آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو آبزرویشنز کنفرم کرتی رہتی ہیں وہ صحیح شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اب یہ میں بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں لیکن یہ ایک لمبا پروسس ہے اور ڈس اگریمنٹس میں یہ ایک بڑا سینٹرل فیچر ہے بلکہ ایک لحاظ سے اگر آپ کسی اسٹیبلسٹ آئیڈیے کو اوورٹرن کر دیں تو سائنس دان آپ کو نوبل پرائز دیتے ہیں سب سے بڑا پرائز جو ہے وہ اسٹیبلسٹ آئیڈیوز کو ہی اُلٹنے کا ہے جیسے ایکسیلیرٹنگ یونیورس تھی اب اس قسم کے جو آئیڈیاز ہیں وہ سائنٹیفک آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ سائنٹیفک جرنلز میں بھی چھپتے ہیں اب میں ایک مثال دوں گا جیسے ایک تھیوری ہے کہ یہ جو روشنی کی رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کانسٹنٹ ہے ایک آئیڈیا ہے سپیڈ آف لائٹ تھیوری وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہماری کائنات کی تاریخ میں وہ بدلتی رہی ہے اس کی ویلیو اب وہ سائنٹیفک جرنلز میں اس کے اوپر پیپر چھپے ہیں اب کیا زیادہ تر سائنس دان جو ہیں وہ ایکسپ کرتے ہیں نہیں لیکن یہ ایک ویلیڈ سائنٹیفک آئیڈیا ہے جو سائنس میں جنرلی یہ خیال نہیں کہ وہ صحیح ہے تو سائنس کمیونیکیٹرز کے حساب سے اس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس چینل کے اوپر یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم ایک اس قسم کا آئیڈیا جو کہ آؤٹ لائر ہے مطلب یہ ہے کہ جو سپیڈ آئیڈ تیوری ہے وہ ایک جنرلی ایکسپٹیوڑ ہے نہیں لیکن سائنٹیفک آئیڈیا ہے تو ہمیں یہ کونٹیکسٹ پروائیڈ کرنا ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ کو سپیڈ آئیڈ تیوری کی بات کروں تو میں یہ نہ کہوں کہ سائنس میں اب سپیڈ آئیڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک آؤٹ لائر آئیڈیا ہے انٹریسٹنگ آئیڈیا ہے لیکن ابھی تک اس کی پوری سپورٹ موجود نہیں اب یہ جو بگ بینگ والا جو یہ جو سٹوری ہے اس میں تھوڑی سی اور کامپلیکیشن ہے کہ یہ جو کلیم تھا کہ بگ بینگ نہیں ہوگی یہ ایک پاپیلر پوسٹ میں یہ ایک پاپیلر سائنس رائٹر ہے ایڈک لرنر ان کی کتاب بھی اسی نام سے تھی جو 1991 میں چھپی تھی یہ ان کی تیوری ہے تو یہ کسی ایک سائنٹیفک جرنل میں بھی نہیں چھپی بلکہ اس آرٹیکل میں اور بھی بہت ساری پرابلمز ہیں مثال کے طور پر اس میں ٹون جو یوز کی بھی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ کاسمولوجس جو ہیں جو کائنات کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ پینک کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک آرٹیکل آیا یہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کے ایمجز کے بعد اور ابھی وہ چھپا بھی نہیں تھا پوری طرح سے وہ ایک کلاتی ہے پری پرنٹ وہ اس میں تھا اس میں انہوں نے ایک کیوٹ سا نام دیا پینک ایڈ ڈسکوپ کیونکہ یہ جو شروع کی کہکشائیں ہیں وہ ڈسک اس میں بنی ہوئی ہیں اب یہ ایک مزائیہ سا یہ ٹائٹل تھا کیونکہ یہ جو اسٹرانومرز ہیں وہ ایک روگ گروپ تھا ایٹرنیٹیف گروپ تھا جس کا نام تھا پینک ایڈ ڈسکوپ لیکن اس کے اس پر انہوں نے کہا پینک ایڈ ڈسکوپ اور اس کے بعد اس کا نام ٹائٹل ہے پیپر کا لیکن یہ جو صاحب ہیں ایرک انہوں نے اس چیز کو وہاں سے اٹھایا اور یہ کہا کہ کسیمالیسٹ جو ہیں وہ پینک کر رہے ہیں کیونکہ جو نئے ریزلٹس آئے ہیں اس کی وجہ سے بگ بہنگی صحیح نہیں تو یہ بہت ہی مسلیڈنگ چیز ہے اور پھر اس کے بعد مختلف اخباروں نے جو ویب سائٹس ہیں انہوں نے اور ویڈیوز والوں نے ان سب نے اس کو پکڑ لیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ نہیں ہوئی جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے بگ بینگ کو ریفیوٹ کر دیا تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تھوڑا سا اس کا کانٹیکس لے تو آپ کو یہ فوراں سے پتا چل جائے کہ یہ بات نہیں اب اگر آپ کو اس کی سائنٹیفک کرٹیک یہ جو آرٹیکل تھا اگر آپ نے اس کے بارے میں اور پڑھنا ہے تو نیچے میں نے لنکز پروائید کیے ہیں کچھ آرٹیکلز کے جو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈائسیک کرتے ہیں کہ یہ جو ایرک لرنر کی پوزیشن ہے اس میں کیا پروبلمز ہیں لیکن میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے مجھے بہت سارے کومنٹس آئے مختلف ویڈیوز کے اوپر کہ آہاں آپ نے دیکھا یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے آپ کی بگ بینگ تھیوری کو ریفیوٹ کر دیا اب یہ میرے لیے یہ ایک حیرت کی بات تھی کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ میری بگ بینگ تھیوری تو نہیں اور میرا ایٹیٹیوڈی سیسٹم میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا کرنے ہیں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے بگ بینگ ہو یا نہ ہو لیکن اس وقت جو سارے ثبوت ہیں وہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ ٹھیک ہے اب میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کائنات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اب میں تو چاہوں گا کہ مارس کے اوپر مریق کے اوپر جو ہے وہ سیولیزیشن موجود ہو زندگی موجود ہو وہاں پر انٹیلیجنٹ لائف موجود ہو لیکن میرے چاہنے نہ چاہنے سے تو فرق نہیں پڑتا کوئی اس کا وہاں پر ثبوت موجود نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے مریق جو ہے وہ زیادہ انٹریسٹ نہیں رکھتا نہیں مریق اس کے باوجود بہت ہی ایک انٹریسٹنگ جگہ ہے تو جانے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب آپ اس قسم کی سنسنی خیز قسم کی ہیڈلائن سنیں کہ ابھی ایک ایسٹروائیڈ آنے والا ہے جو ابھی زمین سے ٹکرا جائے گا یا ایک نئی یو ایفو جو ہے وہ دریافت ہوئی وہاں پہ آپ کو نظر آئی اور واقعی اب کی دفعہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ثبوت مل گیا یا نیوٹرینوز جو ہیں وہ اس کے رفتار جو روشنی کے رفتار اس سے بھی تیزی سے گزر رہے ہیں ان تمام چیزوں میں آپ کو اپنا جو سکیپٹسزم ہے وہ آپ کا فوراں اوپر ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے آپ تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ کسی سائنٹیفک جرنل میں چھپی ہے یا نہیں اور اس کی پھر کانٹیکسٹ کیا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں جو امیزنگ چیز ہے یہ میری اور آپ کی تھیوری نہیں وہ یہ کہ انسان جو ہیں وہ ہماری کائنات کے بارے میں مختلف چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ یہ ایک نیا ٹول ہے جو اگلے کچھ مہینوں اور سالوں میں ہماری بہت ساری جو آئیڈیاز ہیں ان کو وہ ریفائن کرے گی کچھ کو وہ اوورٹرن کرے گی لیکن پوری بگ بینگ تھیوری کو وہ اوورٹرن کرے گئی ہے نہیں میرا خیال ہے آپ اس کے اوپر بیٹ نہ کریں موسیقی